اسلام علیکم ناظرین انتہائی درد اور تکلیف کے ساتھ آپ کو یہ خبر دیتے چلے کہ سوشل میڈیا کی سب سے مشہور شخصیت معروف بلاغر جناب محمد بلال خان اب اس دنیا میں نہیں رہے بلال خان پاکستان میں اور اس پیارے وطن میں باطل قوتوں کے خلاف ایک بہت بڑی مؤثر اور توانہ آواز تھی ظالموں نے اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پیارے وطن میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی یہاں فکر پہ قدغن لگایا جاتا ہے یہاں بولنے پہ پابندی لگائی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ نوجوان بلال خان کھونتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس نوجوان بلال خان کی شہادت میں کون ملوث ہو سکتا ہے کون سی طاقتیں اس میں ملوث ہو سکتی ہے خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے بہت سارے دشمن اور پاکستان سے جننے والے بہت سارے بدبخت اس قتل ناحق کا الزام ہمارے ملک کے سیکورٹی ایجنسیوں پر ڈال رہے ہیں ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ بلال خان کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا پھر ان کی فیملی ہزارہ کے ابتبات کے علاقے میں شفٹ ہو گئی تھی اس نوجوان نے اسلام آباد کے مختلف دینی اداروں میں حفظ قرآن کیا اور اس کے بعد انہوں نے تجوید کا کورس مکمل کیا بلال خان صرف حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ بہت بڑے شاعر اور بہت ہی سوریلی آواز کے مالک ناتخان تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین خطات بھی تھے اور اس کے علاوہ وہ ایک نڈر بے باک صحافی تھے ان دنوں وہ بین الاقوامی اسلام آباد یونیورسٹی میں حصول دین ڈپارٹمنٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اس کے بعد ان کی وقالت کا ارادہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے صحافی تھے خاص طور پر سوشل میڈیا پر بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی تھی اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ دو دنوں سے فیس بک پیٹر پر بلال خان کا نام ہی ہر طرف چاہے ہوا ہے بلال خان کی تصویریں گردش کر رہی تھی ایک شخص تھا جس نے سوشل میڈیا کو ویران کر دیا جس نے پاکستان کو ویران کر دیا بچڑا کچھ اس عدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا شاعر کے اس شعر کے وہ مصداق ٹیرے بلال خان جیسے نوجوان ہمارے ملک کے سرمایہ ہے اور یہ اس ملک کے لئے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن اس ملک کے دشمنوں کو اس جیسے نوجوان ان کی آنکوں میں کٹھکتے ہیں اور وہ وقت سے پہلے ہی ان پھولوں کو مسل دیتے ہیں جہاں تک جو خبیص نمہ لوگ اور جو اسلام دشمن اور بالخصوص اس پیارے وطن سے جلنے والے خبیص الفطرت لوگ اس قتل ناحق کا الزام پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیوں پر ڈال رہے ہیں ان کی شکلوں پر لانت ہے اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو خدا ان سب کو توا کر دے ہمارے ملک کے سیکورٹی ایجنسی کے لئے ایسے نوجوان سرمایہ ہوتے ہیں اب ہماری سیکورٹی ایجنسی اتنی بھی گری نہیں ہے کہ وہ اس جیسے نوجوانوں کو اٹھائے پھر دوسری بات یہ ہے کہ بلال کے نظریات بڑے واضح تھے وہ ایک صاف ستر کردار کا مالک نوجوان تھا اور اسلام آباد جیسے شہر میں ریدل تھا اگر انہیں کوئی شکایت ہوتی تھی تو پولیس اس کو اٹھا لیتے لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی فیملی کی طرف سے بھی وضاحت آ چکی ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے کہ بلال خان کو کس نے قتل کیا ہے اگر بلال خان کے قتل پر بھی کچھ غور کیا جائے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بلال خان کو مارنے والا بدبخ انسان کوئی پروفیشنل کلر نہیں تھا بلکہ جس بھونڈے طریقے سے اور جس ظالمانہ طریقے سے اس نے خنجروں سے وار کر کے بلال کو شہید کیا ہے اس سے یہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا کسی پروفیشنل کلر سے کوئی تعلق نہیں تھا اب پولیس تفتیش کر رہی ہے وقت سے پہلے ہمیں اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور پھر خاص طور پر جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے گے تو بحیثیت پاکستانی اور مسلمان کے ہمیں ایسی لوگ کی باتوں پر بلکل بھی کان نہیں درنے چاہیے اور نہیں ان لوگ کی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے امید یہی ہے کہ اسلام آباد پولیس اس کیس میں خوب کردار ادا کرے گی اور اس معصوم نوجوان کے قاتل سامنے آ جائیں گے